اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے زولو جی ملر ہارلے 5 ایڈیشن چپٹر نمبر 24 میں ورٹیبریٹ نروس سسٹم تو اس سے پریبیویس لیکچرز جو کہ ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل ایکشن پوٹینشل سٹرکچر آف نیوران اور ٹرانس میشن ایف ایکشن پوٹینشل ہم پریبیویس لیکچرز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں اور ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر سٹوڈنٹس ہم بات کریں ورٹیبریٹ نروس سسٹم کی تو وہ کہتا ہے کہ جو بیسک نروس سسٹم ہے جتنے بھی ورٹیبریٹس ہیں ان کے اندر وہ سیملر ہوتا ہے وہ کیسے سیملر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر بائی لیٹرل سیمیٹری ہوتی ہے یعنی کہ ایسے ورٹیبریٹس جن کے اندر بائی لیٹرل سیمیٹری ہوتی ہے اس کے بعد نوٹو کارڈ ان کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد ٹیوبیلر نرو کارڈ ان کے اندر ہوتی ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ورٹیبریٹس کے اندر نروہ سسٹم کو سیمیلر بناتی ہیں اب سٹوئنٹس اگر ہم سب سے پہلے نوٹوکورڈ کی بات کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے تو ایکچولی سٹوڈنٹس یہ میزوڈرمالی ڈرائیوز ٹیشوز ہوتی ہیں اب میزوڈرم کیا ہوتی ہے تو سٹوئنٹس اگر ہم بات کریں آرگنزم کی تو ہمارے پاس دو قسم کے آرگنزمز ہوتے ہیں ایسے آرگنزم کے جن کی باڈی کی ڈیریویشن تین جرم لیئر سے مل کر ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں ٹریپلو بلاسٹک یہ ہم پریویس لیکچرز کے اندر یعنی کے جو پریویس ہمارے میلر حررے کے چپٹرزیں ان کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ لیکچرز ٹریپلو بلاسٹک اور ڈیپلو بلاسٹک آرگنزیشن کا چپٹر پڑھنا ہے تو آپ لوگوں کو پلی لسٹ آف چینل کے اندر مل جائے گا دوسرے ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈیپلو بلاسٹک اب یہ ڈیپلو بلاسٹک کون سے ہیں ایسے آرگنزمز جن کی باڈی دو جرم لیئر سے مل کر بنی ان کو ڈیپلو بلاسٹک کہتے ہیں ان میں سے باہر والی ایکٹوڈرم ہوتی ہے اور اندر والی انڈوڈرم ہوتی ہے اب جو ڈیپلو بلاسٹک ہوتے ہیں ان میں باہر والی تو ایکٹوڈرم ہے یہ جو درمیان والی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میزوڈرم اور اندر والی کو ہم انڈوڈرم ہی کہتے ہیں اب یہ جو میزوڈرم ہیں سٹوڈنٹس ایکچلی اس میزوڈرم سے یہ والی سٹرکچر بنی ہے جس کو ہم نوٹوکارڈ کہتے ہیں so that's why ہم نے کہا ہے کہ میزوڈرملی ڈرائیوڈ ٹیشوز ہوتے ہیں یہ نوٹوکارڈ کیا ہوتا ہے میزوڈرملی ڈرائیوڈ ٹیشو ہے اور یہ ایک سپیسیفک شیٹ کے اندر بند ہوتا ہے اور یہ ہوتا کہاں پر ہے is below the neural tube یہ جو neural tube ہوتی ہے اس سے نیچے ہوتا ہے اب یہ neural tube کہاں پر ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ اگر ہم vertebrates کی بات کریں تو سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک neural tube ہوتی ہے neural tube میں نہیں یہ وہ پارٹ ہوتا ہے جو ایکچول میں ایمبریولوجیکل سٹیجز میں تمام وارٹی بریٹس کے اندر بنتا ہے بعد میں یہی نیورل ٹیوب جو ہے ایکسپینڈ کرتی ہے اور نروہ سسٹم میں برین اور سپائنل کارڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے ہائر وارٹی بریٹس اور جو بہت زیادہ لور وارٹی بریٹس ہیں ان کے اندر نہیں ہوتا ایسا جبکہ ہائر وارٹی بریٹس کے اندر یہ ایمبریونک سٹیج میں ٹیوب ہی رہتی ہے اب اس کے نیچے سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہوتی ہے یہ والی جو سپورٹیو سٹرکچر ہے اس کو ہم نوٹو کارڈ کہتے ہیں نوٹو کارڈ تو سٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ یہ جو نوٹو کارڈ ہے لور وارٹی بریٹس میں یہ سپورٹیو سٹرکچر ہے ہائر وارٹی بریٹس میں ایون ہیومن میں بھی یہ نوٹو کارڈ پریزنٹ ہوتا ہے لیکن ایمبریولوجیکل سٹیجز جیسے بھی اوور گرو کرتی ہیں یعنی کہ آگے ایمبریولوجیکل سسٹم ختم ہو کر باڈی بننے کی جب باری آتی ہے تو اس وقت یہی نوٹو کارڈ وارٹی بریل کالم میں چینچ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ نوٹو کارڈ میزوڈرملی ڈرائیو ٹیشو ہوتا ہے لور وارٹی بریٹس میں یہ نوٹو کارڈ ایک سپورٹیو سٹرکچر ہے ہائر وارٹی بریٹس میں یہ ایمبریونک سٹیجز میں پریزنٹ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ایمبریولوجیکل سٹیجز ختم ہوتی ہیں تو یہی نوٹو کارڈ جو ہے یہی والا نوٹو کارڈ وارٹی بریل کالم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اسی نوٹو کارڈ کی بات کریں تو یہ پہلے سب سے پہلے کون کون سے آرگنیزم تھے جن کے اندر یہ اپیئر ہوا تھا تو وہ کہتا ہے میرین وارٹی بریٹس کے اندر یہ سب سے پہلے اپیئر ہوا تھا اور وہ میرین جن کے اندر پریزنٹ ان آل وارٹی بریٹس لیکن اب یہ جتنے بھی وارٹی بریٹس ہیں یہ ان کے اندر پریزنٹ ہے آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نوٹو کارڈ ایک میزو درملی ڈرائیو ٹیشو ہے یعنی کہ میزو درم سے بنا آپ کو بتایا میزو درم ایک جرم لیئر ہوتی ہے اس کے بعد یہ نیورل ٹیوب کے نیچے ہوتا ہے اس کے اوپر ایک خاص کورنگ ہوتی ہے اور سب سے پہلے یہ میرین کارڈیٹس جو ہیں یعنی کہ پانی میں رہنے والے ایسے پانی میں رہنے والے جس میں سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے یہ ان کے اندر سب سے پہلے اپیر ہوا تھا اب وہ کہتا ہے کہ پریزنٹ ان آل وارٹی بریٹس یہ جتنے بھی وارٹی بریٹس ہیں اب اس ٹائم میں یہ ان کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے بٹ ریڈیوزٹ ان در اڈرٹ یا آلریڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ نوٹو کارڈ اڈرٹس کے اندر نہیں ہوتا چونکہ اڈرٹس کے اندر یہی نوٹو کارڈ وارٹی بریل کالم میں چینج ہو جاتا ہے اب سٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس وارٹی بریل کالم ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اور سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وارٹی بریل کالم جو ہے یہ کون کون سے آرگنیزم کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے تو سٹوئنٹس آلریڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو نوٹو کارڈ ہے نوٹو کارڈ یہ سب سے پہلے ڈیویلپ ہوا کہاں پر ہوا یہ میرین اینیملز کے اندر یا میرین کارڈ ایٹس میں میرین کارڈ ایٹس یہ میرین کارڈ ایٹس میں ہوا اس کے بعد کیا ہوا یہی والا جو سٹرکچر ہے میرین کارڈ ایٹس میں سب سے پہلے تو یہ اپیئر میرین کارڈ ایٹس میں ہوا اس کے بعد یہی جو نوٹو کارڈ ہے یہ ایمبریونک سٹیجز تک محدود رہ گیا ایمبریونک سٹیجز تک محدود رہ گیا لیکن جیسے ہی ورٹی بریڈس اڈلٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں تو یہی جو نوٹو کارڈ ہے یہ چینج ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ورٹی برل کالم ہے ورٹی برل کالم اب یہ جو ورٹی برل کالم ہے سٹیوئنٹس ہی عام طور پر ہم اپنی ریڈ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو ورٹی برل کالم کہتے ہیں تو یہ جو ورٹی برل کالم ہے اس کی ایمپورٹنس کیا ہے اس ایمپورٹنس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہتا ہے کہ ورٹی برل کالم جو ہے سٹیوئنٹس بات یہ ہے کہ اگر کوئی سٹرانگ چیز ہوگی اب سٹیوئنٹس بات یہ ہے کہ اگر اس ورٹی برل کالم کے ساتھ کوئی سٹرانگ چیز اور ہوگی تو دیفنیٹلی اس کو ایکسٹر سپورٹ پروائیڈ کرے گی اور اگر اسی ورٹی برل کالم کے ساتھ کوئی الاسٹک یعنی کہ فلیکسیبل چیز کنٹریکٹ اور ریلیکس ہونے والی چیز اٹیچ ہو جائے تو اس کو اور زیادہ فائدہ ہوگا کیسے چونکہ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن سے مومنٹ پروڈیوس ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ورٹی برل کالم ہے جو کہ نوٹو کارڈ سے بنا ہے اس کے ساتھ مسلز ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئے اور مسلز کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں جس سے مومنٹ ہوتی ہے اور یہ مومنٹ ایسے جو مومنٹ ہے یہ اینیملز کو فاسٹ موف کرنے میں اور پریڈیٹری لائف سٹائل میں بہت زیادہ فیلپ فل ہوتی ہے تو اس لیے اس نے کہا ہے اگر ہم ورٹی برل کالم کی امپورٹنس کی بات کریں تو ڈیویلپمنٹ آف سنٹرانگ مسل کا سبب بنایے اس کے بعد اس سے ہوتا کیا ہے کہ جس سے فاسٹ مومنٹ ہوتی ہے جس سے آرگنیزم یہ اینیمل اپنا پریڈیٹری لائف سٹائل جو ہے اس کو ڈیویلپ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ ایسی ورٹی برل کالم کی کچھ بونز ہوتی ہیں یعنی کہ ورٹی برل کالم بعد میں ایکسپینڈ ہوتا ہے اور اس میں سے کچھ ایسی بونز ہوتی ہیں جو بعد میں جا کریئٹ کرتی ہیں جو کہ فیڈنگ لائف سٹائل میں یا پریڈیٹری لائف سٹائل میں الفل ہوتی ہیں اب سٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا ورٹیرل کالم کو لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو نروس سسٹم ہے اس کی ایولوشن کیسے ہوتی ہے تو اب اگر ہم نروس سسٹم کی بات کریں یعنی کہ فارمیشن آف سپائنل کارڈ اینڈ برین اب ہم دیکھنے لگے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کامن کریکٹرز کی اگر ہم بات کریں نا ورٹی بریڈز کے اندر تو ان کے اندر ایک سنگل ٹیوبیولر نرو کارڈ پریزنٹ ہوتی ہے جو کہ الریڈی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ نوٹو کارڈ جو ہے ایکچل میں ہم نے یہاں پر نوٹو کارڈ کا ذکر کیوں کیا ہے نوٹو کارڈ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جو ٹیوبیولر نرو کارڈ ہے جیسے آگے برین اور سپائنل کارڈ نے بننا ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کسی بھی اینیمل بارڈی کے اندر ایمبریونک سٹیجز میں نوٹو کارڈ بنتا ہے لور ورٹی بریڈز کے اندر یعنی کہ لور اینیملز کے اندر یہی نوٹو کارڈ پوری زنگی سپورٹیو سٹرکچر رہتی ہے لیکن ورٹی بریڈز کے اندر یہ نوٹو کارڈ ورٹیبل کارڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے شیفٹ ہو جاتا ہے یا چینج ہو جاتا ہے تو ورٹیبل کارڈ یا نوٹو کارڈ یہ دونوں نروس سسٹم کے لیے ضروری ہیں چونکہ یہ ورٹیبل کارڈ یا نوٹو کارڈ پروٹیکٹ کرتا ہے نروس سسٹم کو تو سٹوئنٹس اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس برین ہے یا سپائنل کارڈ اس کی فارمیشن کیسے ہو وہ کہتا ہے کہ کامن کریکٹر ہے جتنے بھی ورٹیبریٹس ہیں ان کے اندر اور اس کی جو فارمیشن ہے وہ سنگل ٹیوبیولر نروکارڈ سے ہوئی ہے یا سنگل ٹیوبیولر نروکارڈ جو ہے وہ کیا چیز ہے وہ آلیڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جو ہمارے پاس نوٹوکارڈ ہے اس کے قریب نروس سسٹم کے لیے ایک ٹیوب لیکس اٹرکچر ہوتی ہے جو اس کو ہم سنگل ٹیوبیولر نروکارڈ کہتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ یہی جو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سنگل ٹیوبیولر نروکارڈ ہے اب یہ کہاں پر موجود ہے یہ لور اینیمل جو ہیں ان کے اندر اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہ والی چیز یہ سنگل ٹیوبیولر نروکارڈ جو ہے یہ ایک تو لور اینیملز میں ہیں اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ٹیوبیولر نروکارڈ ہے کارڈیٹس کے اندر یا ہائر ورٹی بریٹس کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ کیا کرتی ہے اس کے کچھ کچھ پارٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں اس طریقے سے یہ ٹیوب لائک تھی پہلے اب اس کے جو کچھ پارٹس ہیں انہوں نے کیا کرنا شروع کیا ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تو یہاں پر دیکھیں کہ اس کا یہ جو بیک سائیڈ والا حصہ ہے یہ ایکچولی سپائنل کارڈ بنا دے گا سپائنل کارڈ اور اس کا جو انٹیریئر ریجن ہے جو فرنٹ والا ریجن ہے یہ گرو کر کے اس نے یہ دیکھیں اس نے ہائنڈ برین بنا دیا یہاں پر میڈ برین بن گیا اور یہاں پر جو ہے وہ فور برین بن گیا تو ایکچولی یہ بنے کس چیز سے ہیں یہ ہمارے پاس بنے ہیں ٹیوبیولر نرو کارڈ سے تو اس لئے اس نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیوبیولر نرو کارڈ ہے اس کے اندر موڈیفیکیشن آئی ہے اس کے اندر ایکسپینشن آئی ہے ایکسپینڈ ہو کر اس نے سپائنل کارڈ میں بھی کرنا یہ نہیں کہ اس کا جو بیک حصہ ہے وہ سپائنل کارڈ بن گیا ہے اس سے آگے والے جو حصہ ہے اس نے موڈیفائی کیا تین عصوں میں اور تین عصوں میں فور برین میڈ برین اور ہائنڈ برین بن گیا ہے اب سٹوانٹس وہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انٹیریئر پارٹ آف دا نرو کارڈ تھکنٹ انڈ ڈیوائیڈڈ انٹو ہائنڈ برین میڈ برین انڈ فور برین یہ چیز آل ریڈی آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اینیملز کی بات کریں ایسے اینیملز جن کے اندر وائی لیٹرل سیمیٹری ہوتی ہے ان کے اندر یہ ہمارے پاس جو انٹیریئر ریجن ہے یہ والا یہ والا جو انٹیریئر ریجن ہے اس کے اندر اور زیادہ موڈیفکیشن ہوتی ہیں اور ان کے اندر سینس آرگن ڈیویلپ ہوتے ہیں اور سینس آرگن بھی پیر کی فارم میں ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں اب دیکھیں کہ اگر یہاں پر میڈ برین ہائنڈ برین اور فور برین ڈیویلپ ہو گیا تو مطلب یہ کہ نروس سسٹم ڈیویلپ ہو گیا اب نروس سسٹم کو انوارمنٹ سے سٹیمولس ریسیو کرنا ہے اور سٹرانگ سٹیمولس ریسیو کرنا ہے یعنی لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے یا ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا کہ یہ والا نروس سسٹم ڈیویلپ کرے گا سینسری سٹیکچرز کو تو یہ جو سینسری سٹیکچرز ہوتی ہیں پیر کی فارم میں ہائر ورٹی بیٹس میں ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ sensory structures are in the paired form such as eyes definitely جو animals ہیں ان کے اندر eyes pair کی form میں ہوتی ہیں اس کے بعد ears ہوتے ہیں اور air بھی pair کی form میں ہوتا تو یہ کیوں ہوتے ہیں to get maximum sensation from the environment